اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے ایک بہترین سے ڈیزرٹ کی راسپی لے کر آئی ہوں جو کہ پرسنری میرا بہت زیادہ فیورٹ ڈیزرٹ ہے یہ آپ بھی اسے بنا کر ٹرائے کر یہ پانچ منٹ میں بن کر یہ تیار ہوتا ہے لیکن یہ کھانے میں بہت زیادہ مزے دار ہوتا ہے تین سے چار انگریڈینٹ سے بنا کر ہم اسے تیار کریں گے اور انجوائے کریں گے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں میرے اسٹرائل میں منگو سوفلے اسے بنانے کے لیے میں نے ایک پین میں دھائی کب جو ہے وہ پانی لیا ہے اور پانی کو اتنا پکایا ہے کہ اس میں بس صرف ایک بوائل آ جائے جیسی ہی پانی میں بوائل آنے لگا تو اس میں میں نے منگو جیلی کے ٹو پیکٹس اس میں ایٹ کیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اسے جو ہے بس صرف ایک چمٹ سے ہلایا اور فلائم اس کا میں نے بند کر دیا تھا بلکل اور اب اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے کسی بھی بوائل میں یا کسی بھی ٹری میں آپ اسے جمانے کے لیے پریچ میں رکھ دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے یوز کریں گے تو یہاں جیلی بلکل بہترین سے جم چکی ہے اسے میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا اور بلینڈر جگ میں میں نے اسے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے منگو لیا ہے منگو میں نے دو بڑے سائز کے لیے تھے یہ تقریباً جو ہے وہ سات سو پچاس گرام تھے اور یہ صرف یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بلکل میٹے ہو اس میں منگوز جو ہیں وہ بلکل میٹے شامل کرنے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ٹریٹرا پیک جو کھریم ہوتی ہے وہ میں نے اس میں دو شامل کی ہیں آپ کے پاس جو بھی کھریم اویلیبل ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ڈیٹ کپ کنڈینسمنٹ اس میں شامل کیا ہے یہ بھی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کو پسند ہو آپ اس کے کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ مینگوز بھی میٹھے ہوتے ہیں تو میرے حساب سے اس کی کوئنٹیٹی بلکل پرپیکٹ تھی بس انہی چار چیزوں سے بن کر ہمارا یہ ڈیزر تیار ہوگا اب میں اسے بلینڈ کروں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ٹیکسچر بتاؤں گی کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہونے چاہیے مجھے تقریباً اسے بلینڈ کرتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں جس میں یہ بہترین سا بلینڈ ہو چکا ہے آپ اس کا ٹیکسچر آگے دیکھیں گے کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہونا چاہیے پرپیکٹ اس کا ٹیکسچر اس طرح کا ہونا چاہیے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اسے ڈش آؤٹ کس طرح سے کیا آپ اپنی پسند سے بھی اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک باول میں مینگو سافلے جو ہے وہ آدھا شامل کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں مینگو کے جو چنگز تھی وہ اوپر سے اس میں شامل کر دیئے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی بچہ ہوا سافلے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ میں اسے مینگو چنگز سے ڈیکوریٹ کروں گی اور اس کے بعد اسے چھے سے سات گھنٹے کے لیے ریفریجریٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اسے کھانا ہے تو یہ بہت زیادہ مزے دار لگے گا آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا بہت کم چیزوں سے بہت مزے دار یہ ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے تو آپ بھی مینگو سافلے بنا کر انجوائے کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ریسی پیشنگا 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 موسیقی